ہم قبر سغل کریں اسلام آباد ہائی کورٹ نے شام عمود قراشی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے شام عمود قراشی کو گرفتار کیا گیا تھا اور دیگر مقدمات ان پر درش کرنے کا بھی کہا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے شام عمود قراشی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ آ رہا ہے پی ٹی آئی کے رینباز شام عمود قراشی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائند آج نیوز آصف نوی سے آصف اپڈیٹ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں شاہ محمود قریشی کو رہا کر دیا گیا ہے دیکھیں سلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس نیا گلہسن اور اندیب نے آپ سے کچھ دیر قبل جو پی ٹی آئی گرفتار اینما ان کی برخواستوں پر تمات کی شہری مداری اس ماتوی تو عدالت نے شاہ محمود قریشی کو رنگی رہائی کا حکم دے دیا گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی اس کو کال ادم قرار دے دیا ہے اس سے پہلے شیری مداری کا بھی کیس کی بھی سماعت رہی ان کی بھی تفصیلات عدالت نے طلب کی اس کے ساتھ ساتھ آج جو شہریار آفریدی ہیں ان کی اہلیہ ان کو بھی رہائی کا حکم دے دیا بیانے ہلسی جمعہ کرانے کا کہا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے انہوں نے ان کی جانب سے بیانے ہلسی جمعہ کروا دیا گیا اور آئی جی اسلام آباد نے گرفتار رہنماؤں کی حوالے سے ڈیٹیلز بھی عدالت میں جمع کرانے ہلسی جانب سے بھی تفصیلات عدالت میں جمع کرائیں گیا اور کس بنیاد پر ان کو گرفتار کیا گیا وہ بنیاد بھی اس حوالے سے بھی نقاط جو ثبوت ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھے گئے اتام جو ہے عدالت نے آپ سے کچھ دیر قبل شہریار آفریدی کی اہلیہ اور جو شاہر محمود قریشی ہیں دونوں رہنماؤں کی رہائی کا حکم دے دیا ہے ٹھیک ہے آسف بتائی گا شاہر محمود قریشی پہ کون سے مخدمہ درشے جس کی بینہ پر انہیں گرفتار کیا گیا تھا اس حوالے سے اپ ڈیٹ آئیں آپ تک دیکھیں نقصی امن کے سچے کے پیشن از ان کو تین امپلی کے طرح گرفتار کیا گیا تھا کوئی بھی رہنماؤں جس سے نقصی امن کا قرچہ ہوتا اس کے لیے فی آر کی ضرورت نہیں ہوتی سورس رپورٹ کی بنیاد پر کیونکہ آج ہی عدالت میں بتایا گیا ہے کہ جن رہنماؤں نے نقصی امن کے سچے کے پیشن از ان کی گرفتاری عمل میں لائے گیا ان کے بیانات اور ان کی ایسے شواہد موجود ہیں جس سے حالات کشیدہ ہو سکتے تھا لہذا حالات کو کشیدہ کیسے بتانے کے لیے جو عدالت کی جانب جو بی سی کی جانب سے رپورٹ جمع گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ تین امپلی کے طرح ان کو گرفتار کیا گیا تو نقصی امن کے سچے کے پیشن از ان تمام رہنماؤں کی گرفتاری عمل میں لائے گئی تھی تاکہ کوئی حالات خرشتی جانا ہو تاہم عدالت نے ان کی اس کو نہیں مانا اور عدالت نے جو رہنماؤں ان کی گرفتاری کو کال ادم کرا دیتے تو تین امپلیوں کو نوٹسکیشن تھا اس کو کال ادم کرا دیتے ٹھیک ہے شاہ محمود قریشی اس وقت کہاں پر ہیں اور جسی ہی رہائی کا آرڈر آیا ہے فوری طور پر رہا کر دیا جائے گا آصف نویس ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے یہاں آپ کو آگر کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی کو رہا کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے حکم سنا دیا ہے دوسری جانب شہریار آفریدی کے اہلیہ کو بھی رہا کرنے کا حکم سامنے آیا ہے یہ دو بڑے اہم فیصلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے پی ٹی آئی کے لیے دکھائی دے رہی ہیں جہاں پر شاہ محمود قریشی کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے دوسری جانب شہریار آفریدی کے اہلیہ کو بھی رہا کرنے کا حکم سامنے آیا ہے تری ایم پیو کی تحت گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی شاہ محمود قریشی کی نقص امن کہا جاتا ہے کہ اگر خطرہ ہوتا ہے تو جس کے بنا پر ادھری ایم پیو کے تحت گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے اور اس کے بعد اب بیان حلفی جمع کروانے کا عدالت کی جانب سے کہا گیا تھا جس پر بیان حلفی اب جمع کرا دیا گیا ہے وکلا کی جانب سے بھی اور تمام بنیادی معلومات بھی عدالت نے طلب کر لی ہیں کہ کن بنا پر آپ نے گرفتار کیا تھا کہ کس طرح کا نقص امن کے ان کے اوپر خطشہ ظاہر کیا گیا تھا جس کے بنا پر انہیں گرفتار کیا گیا تھا اور فوری طور پر نے رہا کرنے کا حکم دیا جائے دوسری جانب شہریار آفریدی کے اہلیہ کو بھی رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے